شادی شدہ آدمی اگر اپنی بیوی سے تن ہو جائے تو وہ دوسری شادی کا سوچتا ہے اور اگر اپنی بیوی سے خوش ہو تو وہ پھر بھی یہی سوچتا ہے تاکہ خوشی دگ نہیں ہو جائے ایک دفعہ میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی آخر میں کب اپنی بیوی کے سامنے پورا ہوں کھول سکتا ہوں بابا جی نے انتہائی نایاب الفاظ بولی بیٹا صرف جمعی لیتے وقت ہماری سرائی کی اتنی میٹھی زبان ہے کہ اگر کسی نے آپ کو پاگل بھی کہنا ہو تو کہتے ہیں سائیں تو سامی بادشاہ بن دے ہو لڑکا آخر تم لڑکیاں سسرال جاتے وقت روتی کیوں ہو لڑکی اگر تم کو کوئی گھر سے دور لے جاگے جھاڑو پوچھا لگوائے تو کیا تم ناتے ہو رہے آج میں آپ کو عورت کے برداشت کرنے کی وجہ بتاتا ہوں مشتاق صاحب بیغم جب کبھی مجھے غصہ آتا ہے میں نہ جانے تمہیں کیا کیا کہہ جاتا ہوں مگر سلام ہے تمہاری عظمت کو تم ایک لفظ نہیں کہتی اور میری تمام باتیں خموشی سے برداشت کر جاتی ہو آخر تم اپنا غصہ کس طرح کنٹرول کرتی ہو بیغم مشتاق جب بھی کبھی میری تم سے لڑائی ہوتی ہے میں اپنے لار رنگ کے مخملی جوتوں کو نکال لیتی ہوں اور انہیں سکون سے بیٹھ کر ساف کرنا شروع کر دیتی ہوں مشتاق صاحب کیا جوتوں کی گرد ساف کرنے سے واقعی انسان کو سبر آجاتا ہے بیغم مشتاق ہاں مشتاق جب صفائی تمہارے ٹوٹھ برج سے کی جائے تو آجاتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک کیجئے ہمارا پیج نٹی ویدو اور ویڈیو پسند آئے سے ضرور شیئر کیجئے ڈیکیو